موسیقی سنجے لیلہ بنسالی کی نیٹ فلکس پر ہیرہ منڈی کیا ریلیز ہوئی کہ یوں لگتا ہے کہ لاہور ایک بار سے پوری دنیا کی خبروں کا مرکز بن گیا جب میں پوری دنیا کی خبروں کا مرکز کہتا ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ شو بز میں جو بھی ایک بڑا مارکہ وجود میں آتا ہے وہ خبروں کا ایک ریلہ بھی اپنے ساتھ لاتا ہے اور لاہور کی نہ صرف تقدیر کھلی کہ لاہور کے بارے میں پوری دنیا نے کچھ جاننے کی کوشش کی اور اس ہیرہ منڈی کی وجہ سے دنیا اب لاہور کو گوگل کر رہی ہے جو اب وہاں پر رہی بھی نہیں ہیرہ منڈی کا شروع میں جب کبھی آغاز ہوا تھا تو شاہی محلہ کے نام سے مغلوں کے زمانے میں اس کا آغاز سترویں صدی میں ہوا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا وہ بزار تھا وہی بزار بعد میں ہیرہ منڈی کے نام سے جانا گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہیرہ منڈی اس لیے کہا گیا کہ شاید اس میں توائفوں جیسے ہیرے بیٹھتے تھے خوبصورت عورتوں کے ہیرے بیٹھتے تھے در حقیقت ہیرہ منڈی کا نام راجہ زنجید سنگھ کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیرہ سنگھ کی وجہ سے تھا اور ہیرہ سنگھ نے بنیادی طور پر ٹیکسالی گیٹ کے اندر آرٹیوں کا بزار سجایا تھا جس میں گندم بکتی تھی جس میں اجناس بکتی تھی اور کومیڈیٹیز اس طرح کی تھی لیکن وہ ہیرہ منڈی کانوٹیشن میں بزار حسن کے نام سے جانی گئی بزار حسن کے نام سے جس کا نام پڑا وہ انڈیا کی پارٹیشن کے بعد پاکستان بن جانے کے بعد پڑا اب لاہور ایک ایسا عظیم شہر ہے جو کبھی مغلوں کے پاس تھا اس سے پہلے لارڈ رام نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا اور پھر مغلوں نے اس پہ راج کیا پھر راجہ رنجیت سنگھ نے مغلوں سے پہلے اس پہ راج کیا راجہ رنجیت سنگھ عظیم بھارت کے سپوت تھے اور پھر مغلوں کے راج کے بعد لاہور پاکستان کا حصہ بن گیا تو شہر ایک ہی رہا اس کی کئی رجیمز رہیں کئی دیش رہے لیکن شہر ایک ہی رہا اسی طرح اس شہر کی ہیرہ منڈی جو شاہی محلہ تھی پھر وہ ہیرہ منڈی بنی پھر وہ ریڈ لائٹ ایریا انگریزوں نے اس کو اس کا نام دیا اور پھر بزار حسن کا نام پڑا پارٹیشن کے بعد اب میں اپنے ویورز کو یہ بھی آج بتانا چاہوں گا کہ اتفاق کی بات ہے کہ میں اسی ہیرہ منڈی سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ رنگ محل کے علاقے میں رہا کرتا تھا یہ لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز کا زمانہ ہے اور رنگ محل سے واک کر کے ہم ڈاکٹر انور سجاد جو پاکستان کے ایک بہت ہی بڑیہ فکشن رائٹر تھے ڈراما رائٹر تھے تھیٹر ایکٹر تھے ان کے گھر اور ان کے کلینک جائے کرتے تھے جو اسی ہیرہ منڈی کے علاقے میں تھا اور اسی ہیرہ منڈی جس کو تب بزار حسن بھی کہا جاتا تھا شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا ٹیکسالی بزار بھی کہا جاتا تھا ٹیکسالی گیٹ بھی کہا جاتا تھا اس کے کئی نام تھے اور اسی ٹیکسالی گیٹ میں بہت بڑیہ کھانوں کے ریسٹورنٹ سے جس میں سب سے بڑا مشہور و معروف پھجہ سری پائے والا تھا میں یہ واقعہ اپنے دوستوں کو کئی بار سنا چکا ہوں آج پھر سناتا ہوں کہ پھجہ سری پائے کی دکان پہ رات کے گیارہ بارہ بجے کے قریب میں کچھ بہت ہی نامی گرامی عدیبوں شاعروں کو لے کر وہاں پہنچا کھانا کھانے کے لیے جن میں جناب احمد عدیم قاسمی صاحب احمد راہی صاحب تھے اور جب ہم وہاں پہ گئے کچھ میرے ساتھی تھے کچھ دوست تھے جب ہم وہاں پہ گئے تو عباس تابی صاحب کا مجھے نام یاد آ رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت جب ہم کھانا کھانے کے لیے گئے تو پھجہ سری پائے کے مالک نے اس دکان کے مالک نے جو ان کا بیٹا تھا جو اریجنل جو اس کا مالک تھا تو اس کا نام بھی فضل دین فضل دین سے وہ فجہ سری پائے والا ان کا نام پڑا تو انہوں نے جب ندیم قاسمی صاحب کو دیکھا احمد راہی کو دیکھا کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے شاعر عدیب آج میری دکان پہ آئے ہیں تو میں چونکہ میزبان تھا ان کو لے کر گیا تو میں نے چاہا کہ فجہ سری پائے والے کو ان سب کے کھانے کا بل پیش کروں میں نے کہا فجہ صاحب کنے پیسے ہوئے نہیں میں دس ہو میں اے بل تانوں پیش کرنا چاہنا تو فجہ سری پائے نے کہا کہ باؤ جی رینڈ دیو آج بل نہ دیو اے جیرے نے بڑے مہان لوگ نے جیرے میرے کو لائے نہیں میں کہا نہیں سر انجنی ہو سکتا تسی اے پیسے لگو تو فجہ سری پائے والے نے کہا کہ باؤ جی اگر آپ نہ آتے اور کھانا نہ کھاتے تو ابھی میں تھوڑی دیر بعد دکان بند کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تو میں نے یہی سری پائے کتوں کو ڈالنے تھے تو اگر آپ نے کھا لیے تو کیا فرق پڑا تو اس نے بچائرے نے اپنے لحاظ سے اپنے انداز میں ایک کرٹسی شو کی اس میں اس کی موکری کرنا مقصود نہیں تھا مگر یہی انداز تھا لاہور کے اندر رہنے والے لوگوں کا جب میں لاہور کے اندر کے رہنے والے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو میری مراد ہے اندرون لاہور جس کے دس گیارہ دروازے ہیں یہ ایک والد سٹی ہے اور اسی والد سٹی کے حوالے سے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ بھی اور پاکستان کے ولاغرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرہ منڈی یہ جو ویب سیریز بنائی ہے نیٹ فلکس پہ ریلیس کرنے کے لیے سنجے لیلا بنسالی جی نے اس کا آج کے ہیرہ منڈی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ نائنٹین فورٹی سیمن کی تقسیم کے ہیرہ منڈی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا وہ بلکل مختلف منظرنامہ تھا یہ بات درست ہے آج تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو ہیرہ منڈی بھی نہیں رہی جس ہیرہ سنگھ کے نام پر وہ منڈی تھی اور بنیادی طور پر یہ منڈی آرتیوں کی منڈی تھی وہ بھی نہیں رہے اور ٹیکسٹالی گیٹ کے اندر بتایا جاتا ہے پاکستان کے بننے کے بعد بھی جو انگریزوں نے سکھے بنانے کے لیے ایک کارخانہ لگایا تھا کرنسی چھاپنے کے لیے جو کارخانہ لگایا تھا وہ بھی نہیں رہا اور سنجے لیلا بنسالی جی نے جو یہ ویب سیریز بنائی ہے یہ اصل میں آئی کینڈی ہے یہ اس ریالسٹک صورتحال کی اکاسی نہیں کرتی یہ جو مغلوں کے زمانے کا سترنی صدی کا شاہی محلہ تھا یہ اس کی تھوڑی بہت اکاسی کر سکتا ہے اس زمانے میں ہو سکتا ہے لاہور ایسا ہو ہم ایمیجن کر سکتے ہیں اور جو پینٹرز ہیں بڑے بڑے جنہوں نے اس وقت کے لاہور کو پینٹ کیا تھا وہ اس کے قریب ہے جو سنجے لیلا بنسالی نے اپنی فلم میں دکھایا ہے مگر بنیادی طور پر یہ ایک ایسا نیٹ فلکس کا سیریز ہے جس کے بارے میں سنجے لیلا کا خود کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر تین چار فلمیں ہیں کیونکہ آٹھ اپیسوڈز پہ مشتمل یہ جو شو ہے یہ واقعی تین چار فلموں کے حوالے سے یا تین چار فلموں سے بھاری ہے خود ان کا یہ کہنا ہے سنجے لیلا جی کا کہ اب وہ اگر ایسا سیریز بنانا چاہیں یا ایسی پرڈکشن کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی شاید کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اس کو کسی مختلف انداز سے کوئی اور بڑا پروڈیوسر کرنا چاہے ایک ڈیفرنٹ کانوٹیشن کے ساتھ تو وہ یقینی طور پر ایک ڈیفرنٹ سیٹ کے ساتھ یہ پروڈکشن کر سکتا ہے سنجے لیلا بنسالی جی نے جتنا کام کر لیا وہ واقعی یادگار ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے اب اس سیٹ کے حوالے سے بھی پاکستان میں بہت سارے پہلے باتیں ہوئیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ آگرہ کے کسی جگہ پہ بنایا گیا حالانکہ یہ سیٹ سنجے لیلا بنسالی جی اس کی وضاحت کر بھی چکے ہیں اور اس کے جو سینز ہیں اس میں بتا چکے ہیں کہ یہ سیٹ بامبئے کے ایک سٹوڈیو میں لگایا گیا بہت مہنگا سیٹ ہے غالباً تین ایکڑ کی جگہ تھی جس پہ یہ سیٹ بنایا گیا اور میں اس کو بڑا ایک سمارٹ سیٹ کہتا ہوں جیسے ایک بہت بڑے تھیٹر کا سیٹ ہوتا ہے اسی طرح کا یہ سیٹ ہے جس میں تین چار خاص قسم کے گھر ہیں اور انہی گھروں کو فلم آیا گیا ہے اس سیٹ میں اس سیٹ میں کوئی آؤٹڈور شوٹنگ بہت زیادہ نہیں ہے آؤٹڈور شوٹنگ جو ہے وہ اسی سیٹ کے اردگرد گھونتی ہے یعنی آپ ان کوٹھوں سے یا ان شاہی محلوں سے باہر نکلتے ہیں تو دو چار بزار ہیں اور اسی لیے یہ سیٹ بہت سمارٹ سیٹ ہے اس کے لیے بہت آؤٹڈور شوٹنگ نہیں چاہیے تھی ساری شوٹنگ آٹھ ایپیسوڈز کی شوٹنگ اسی ایک سیٹ میں ممکن تھی جو سنجلیلا بنسالی نے کر کے دکھائی بہت ڈھنگ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی بڑیا اور ہائی کاؤس سیٹ ہے اب دیکھئے سنجلیلا بنسالی کوئی معمولی پروڈیوسر ڈائریکٹر نہیں ہے بہت بڑے بہت مہان ڈائریکٹر ہیں اور ان کی بہت ساری کانٹروورسیز بھی رہی ہیں ان کی پروڈکشن کے حوالے سے ان کی ذات کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ آج میں اپنے ولاگ میں ایک نکتہ بھی اٹھاؤں گا ڈیفرنٹ نکتہ وہ یہ کہ ہیرہ منڈی کے حوالے سے پاکستان آج کے پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے سنجلیلا بنسالی جو کہتے ہیں وہ میں تھوڑا آگے جا کے بیان کروں گا اور اس میں ان کے کہنے کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں انالائز کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک مہان ڈائریکٹر ہے سنجلیلا بنسالی جی ان کی فلمیں اگر ہم میں یاد کروں تو غالباً خاموشی یا نائنٹین فارٹی ٹو اللوو سٹوری سے لے کے دیو داس گزارش باجی راو مستانی پھر پدما وطی یہ بہت مشہور فلمیں رہی پدما وطی کے حوالے سے کچھ کانٹروورسی بھی رہی برحال سنجلیلا بنسالی کوپسورت سیٹ لگانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اپنی پرڈکشن میں وہ ایک یونیک ڈائریکٹر پرڈیوسر اور کریئیٹیو ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا اب ہیرہ منڈی کے حوالے سے لاہوریوں کا یہ کہنا ایک سطح پہ کہ جی یہ ہیرہ منڈی نمبر ون یہ تو رہی نہیں دوسرا جیسی بھی تھی یا جیسی بھی لوکیشن آج کی ہے وہ سنجے لیلا بنسالی کے سیٹ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے مگر میرا یہ ماننا ہے کہ سنجے لیلا بنسالی وہ والا لاہور اور وہ والی جو ہیرہ منڈی لاہور میں تھی یا جو ہے اس کو دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے وہ اپنی کریئیٹیو منڈی دکھانا چاہتے تھے مگر اس فضاء کو اور اس زمانے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے جو انہوں نے کافی حد تک اس میں دکھایا اور دکھانے میں کامیاب ہوئے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اب جہاں تک اس فلم میں موریلٹی کی بات ہے جو باتیں اس فلم کے سکرپٹ میں کہیں کہیں ہیں یا جو باتیں ہیرہ منڈی کے ساتھ منصوب ہیں تو ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اور خاص طور پر پاکستان کا کنفیوز معاشرہ جس میں ایک ہی وقت میں سب کچھ ساتھ سا چل رہا ہوتا ہے روزے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور بزارِ حسن جانے کے جو ہیں کام وہ بھی ساتھ سا چل رہے ہوتے ہیں مجرے بھی چل رہے ہوتے ہیں پاکستان جیسے کنفیوز معاشرے میں یہ سب کچھ جو عمل ہے وہ اس ہیرہ منڈی سیریز میں بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا لٹریری ایسپیکٹ سے اور جو اس کا سائیکلوجیکل اس کا انیلیسز ہو سکتا ہے وہ بھی ان بیٹوین دا لائنز اس سکریپٹ نے کیا جہاں تک موریلیٹی کی باتیں ہیں ویسٹرن ورلڈ بدل چکی اور جس طرح کہ وہاں پہ پورے کے پورے سین ہیں یا جس طرح ہم انسانوں کے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے گروپ ہیں دو ہی طرح کہ ہم انسان ہیں مرد عورت یا پھر ٹرانس جنڈرز یہ سارے کے سارے گروپ ایک ہی انسانی جبلت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی ہیومن انسٹنکٹ ایک جیسی ہیں بدقسمتی سے پوری دنیا میں صرف مشرقی معاشروں میں نہیں پورے انسانی سماجوں میں عورت کو ایکسپلائٹ کیا گیا حالانکہ عورت کے حوالے سے جو سیکس ورکر کا کانسیپٹ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں مرد کا بھی وہی کانسیپٹ ہے لیکن میں آنے والے دنوں میں کبھی ایک ایسا ولاغ کروں گا جس میں میں عورت اور مرد کی سیکشوال ایکسپلائٹیشن سے باہر نکل کے جو لبرل یا جو لبرلائز قسم کی فلسفی ہے یا لبریٹ ہونے والا جو معاملہ ہے اس پہ بات چیت کروں گا کیونکہ شاہی محلے کا بھی کانسیپٹ جب مغلوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تو وہ یہی تھا کہ یہ لبریٹڈ لوگ تھے آپ آج بھی دیکھ لیجئے یہ صرف ایسٹرن معاشروں کی بات نہیں ویسٹرن معاشروں کی بھی بات ہے آپ بالی وڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ بالی وڈ کے بڑے بڑے سنگرز بڑے بڑے ایکٹرز ایکٹرسز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے وہ لبریٹڈ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ کریئیٹیو ہوتے ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے مشرقی معاشروں میں لبریشن کی جو بات ہے یا لبریٹڈ ہونے کی جو بات ہے وہ سیکشل والگیریٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے بڑے پینٹرز ہیں سنگرز ہیں میوزیشنز ہیں کریئیٹیو لوگ ہیں کریئیٹیو رائٹرز ہیں یہ سب کے سب بہت لبریٹڈ لوگ ہوتے ہیں جب یہ لبریٹڈ ہوتے ہیں تو یہ سیکسالوجی کی دنیا میں بھی یا سیکشل ایشیوز کی دنیا میں بھی اتنے ہی لبریٹڈ ہوتے ہیں وہ بہت کلوز طریقے سے چیزوں کو نہ دیکھتے ہیں نہ جیتے ہیں مگر پرانے زمانے میں ان لوگوں کو توائف یا ان لوگوں کو پیمس کہہ دیا جاتا تھا آج کے زمانے میں یہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں اور ویسٹرن ورلڈ نے اس ریالیٹی کو قبول کر لیا ہے کیونکہ ان کا سیکشل لبریشن سے کوئی تعلق نہیں یہ کریٹیو لبریشن کا سارے کا سارا معاملہ ہے اب کریٹیو لبریشن کی وجہ سے ریلیجیوزٹی جو ہے اس کو بہت ہی جو کریٹیو لبریٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے اور یہ سارے کا سارا جو سیکس کا پورے کا پورا جو گورک دھندہ ہے یہ ریلیجیوزٹی کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے ہیومن سکن مرد کی ہو عورت کی ہو وہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے معاشروں میں اور یہ ٹیبو مغربی دنیا میں بھی بہت حد تک رہا اب بہت کم ہو گیا ہے مگر مغربی دنیا میں آج بھی تھوڑا بہت پایا جاتا ہے اور مشرقی معاشروں میں آج بھی یہ کافی حد تک پایا جاتا ہے بہت زیادہ منافقت کی حد پر وہاں پہ جو لیبریشن ہے وہ لوگوں کی پرسنل لائف میں تو ہوتی ہے مگر ایڈیالوجیکل لائف پہ یا ایڈیالوجیکل لائف پہ وہ بالکل ایڈیالوجیکل لائف پہ لوگ اسی طرح منافق ہپوکریٹ ہوتے ہیں اور نہ وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ان کی جو سیکشوال لیبریشن ہے وہ ان فیکٹ ان کی آیاشی کی انسٹنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھی ہوئی وہ چونکہ منافقت کے معاشروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ابھی بھی ہیرہ منڈی کو بزار حسن کو ان سب کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ان سب کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں یہی بات سنجے لیلا بنسالی نے اپنے اس سیریز میں بتائی اور سمجھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیرہ منڈی کے حوالے سے سنجے لیلا بنسالی نے جو یہ ویب سیریز بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں ہسٹارک مس انٹرپیٹیشن کی باتیں کر سکتے ہیں لاہور جیسا تھا ویسا اس میں پینٹ نہیں کیا گیا اس کی باتیں کر سکتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں سنجے جی یہی چاہتے تھے کہ وہ ایک آئی کینڈی بنائیں اور ایک برپور ایک برپور فلم سیریز بنائیں جو انہوں نے بنا کے دکھائی اب میں نے پیچھے بات کی تھی کہ لاہور کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی جو تھوڑی بہت کانٹروورشل بھی ہے اس میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا there was so much love that I received from پاکستان people waiting for it anxiously waiting for this to be told it is a peace that somehow brings us all together when all India was one it was undivided these people belong to us as much as they belong to them I think they belong to both of us and both countries are showing a lot of love for finally the show being made I still feel we are all one I still feel that we are all connected in so many ways there is a lot of love for people on both sides leave aside a few people would want to create issues but those are not relevant سے لاہوریوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے میں خود پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہوں میں نے پاکستانی سٹیزنشپ چھوڑ دی اس لیے کہ میں آپ صرف اور صرف کنیڈین ہوں میں اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہوں مگر میں اس سماج کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اس سماج میں آٹھ کی حد تک ایک دوسرے کے لیے اپریسیشن تو ضرور ہے بھارت میں تو اپریسیشن ہر حوالے سے پائی جاتی ہے مگر میں اس سماج کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آٹھ کی حد تک تو اپریسیشن ضرور ہے مگر اس کے علاوہ بھارت کو خاص طور پر بھارت کے ہندووں کو کافر سمجھنے کا آج بھی جو رجحان ہے وہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ ویسے کا ویسا ہے اگر سنجے لیلا بنسالی جی اور ان جیسے آرٹسٹ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ آرٹسٹ ہیں کروڑوں بلکہ عربوں روپے اپنی فلموں پہ وہ لگاتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کو بہت سراحہ جائے ان کی فلمیں دیکھی جائیں ان کو ویوز ملیں تو ظاہر ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں نمبر دو آرٹسٹ کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے صرف پیسے کی بات نہیں کہ اس نے جو اپنا کام کریٹ کیا ہے اس کو دنیا اپریشیٹ کرے تو اگر وہ اچھی باتیں کرے گا تو اس کو اپریشیٹ کریں گے اب پاکستان یہ تو کہیں گے کہ سنجے لیلا بنسالی جی جو ہیں وہ بہت ہی امدہ انسان بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور البتہ موڈی جی اور ان کے جو ووڈ دینے والے کروڑوں جو لوگ ہیں وہ ہندوتوہ والے ہیں وہ ہندو ہیں کافر ہیں تو وہ کروڑوں لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں گے مگر سنجے لیلا بنسالی اور ان جیسے آرٹسٹوں کو جو محبت کی بات کرتے ہیں اپریشیشن لینے کے لیے ان کے لیے وہ اچھی باتیں کر دیں گے تو سنجے لیلا بنسالی جی اور ان جیسے یہ بھول جائیں گے کہ اصل ریالیٹی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے آرٹ کی بات کریں اپنے آرٹ کو اپریشیٹ کروائیں مگر ان بریقیوں کو وہ اتنی آسانی سے بیان نہ کیا کریں یہ میرا ان سے مشورہ ہے جیسے اگر مجھے کوئی کہے کہ ہیرہ منڈی کا سیٹ اتنا خوبصورت سیٹ میں بنا کے دکھا دوں تو میں نہیں بنا سکتا کیونکہ میں سیٹ کی بریقیوں کو نہیں جانتا میں صرف اپریشیٹ کر سکتا ہوں اسی طرح پولیٹکس کی جو بریقیاں ہیں جو سیولیزیشن کی بریقیاں ہیں جو آئیڈنٹیٹی کرائیسز کے ایشیوز ہیں خاص طرح پاکستان میں وہ سنجے لیلا بنسالی اور ان جیسے جو بولی وڈ کے مہان لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے تو میں ضرور آخر میں اپنے ولاگ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا اور میں نے کہہ دی کہ یہ صرف سنجے لیلا بنسالی کا معاملہ نہیں بڑے بڑے بولی وڈ کے اداکاروں کا ہدایتکاروں کا یہ مسئلہ ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ سب بات چیت ہوتی رہے گی آنے والے دنوں میں ہیرا منڈی ایک ایسی ویب سیریز ہے فلم سیریز ہے جس پہ اور بھی میں بات کر سکتا ہوں اس کے کئی اسپیکٹس ہیں اور خاص طور پر جو کریٹیو لیبریشن کی بات ہے وہ کس طرح سیکشوال لیبریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ایک الگ سے فلسفیکل ڈیبیٹ ہے آنے والے دنوں میں اس پہ بھی میں کچھ ولاگ کروں گا آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی